بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں وزمہ بلال اور آج کی ویڈیو میں ہم فلی سولڈ پیپر دیکھیں گے نائنٹ کلاس کا کمپیوٹر کا اور انگلیش میڈیوم کا اس کے علاوہ ہر کلاس کے ہر سبجیکٹ ہے ڈیفرنٹ میڈیوم کے جو ہے وہ میرے پاس پیپرز اویلیبل ہوتے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میری چینل میں سرچ کر سکتے ہیں اور ایٹ سے لے کے ماسٹر لیبل تک فلی سولڈ پیپر ہر سبجیکٹ آپ کو سبجیکٹ آویلیبل ہے میرے پاس اگر کسی کا مرکنہ ہے تو آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں میں اس کی ویڈیو اپ لوڈ کروں گی نائنٹ کا کمپیوٹر کا مارے پاس انگلیش میڈیوم میں بھی اور اردو میڈیوم میں بھی ہے نائنٹ کا بی فائو کا بھی انگلیش میڈیوم میں اویلیبل ہے چلas ایس ویڈیو میں ہم جو ہے وہ نائنٹ کا کمپیوٹر کا انگلیش میڈیم کا ڈسکس کریں گے پارٹ ون شورٹ قویسن نمبر ٹو یہ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے یوزنگ سیکھ زیرو فائف کٹ مارکر بلیک اور بلو ٹھیک ہے اس میں بلیک اور بلو کا کمبینیشن یوز کی ہے بچوں کی ریکویسٹ پہ دونوں کے کمبینیشن بتائیں کہ کس طرح سے پیپر سال کریں اور یہ جو ہے میرے پاس اس وجہ ہے وہ سیکھ زیرو فائف بلو کٹ مارکر سے میں نے جسٹ مین ہیڈنگ دی ہے سیکھ زیرو فور کٹ مارکر آپ نے بلو لینا ہے بلیک لینا ہے آپ بلو سے ہی جو ہے وہ سب ہیڈنگ سٹلا سکتے ہیں سیکھ زیرو فور سے اچھا پارٹ ون میں سب ہیڈنگ دینی ہے آپ نے جو بھی شورٹ کسٹن ہوگا اس کی ڈیفنیشن سے آپ نے اس کی ٹوپک پک کرنا اور ہیڈنگ بنا دینی ہے اب یہ دیکھو ہیڈنگ کی جو ہے وہ سائز یہ ضرور دیکھے کہ آپ ہیڈنگ کا سائز جو ہے وہ بہت غلط کرتے ہو کافی لارش کر لیتے ہو سب مین ہیڈنگ ہے تو آپ نے اس کو اتنا بڑا بڑا تری تری لائنز پہ جو ہے جو بچے مجھے بیشتے ہیں پکچر ورسہ پہ تو صرف مجھے ہیڈنگ کا سائز کا ایشو لگتا ہے آپ لوگوں کا زیادہ تر تو ہیڈنگ کا سائز جو ہے وہ آپ جو ہے منیمائز کرو اسے بولڈ ضرور کرو پر اس کا سائز منیمائز کرو ٹھیک ہے اتنی لینٹی نہ ہو زیادہ لائنز مت یوز کریں تو یہ دیکھے جناب ایک لائن میں میں نے سب ہیڈنگ دی ہے اسمبلی لینگویج کی ڈیفنیشن لگ نہیں تھی اس کی میں نے ہیڈنگ بنائی جیسے ہی میری ہیڈنگ ہو رہی اس کے بالکل نیچے سے ہم نے جو ہے وہ اس کی ڈیفنیشن سٹارٹ کر دی ٹھیک ہے اور جو امپورٹن پوائنٹس کی ورڈ اس کو میں نے سیمپل بلو مارکر سے سے جو ہے وہ ہائیلیٹ کیا پوائنٹس سے ہائیلیٹ کر سکتے ہو اور اس طرح سے نیکسٹ جو ہے ڈیفنیشن آگئی اب دیکھو دو تریکی ہیں ایک تو میں نے اس طرح سے ڈیفنیشن لیکھی ہے ایک میں نے اس طرح سے لیکھی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے لیندھ پہ اگر لیندھ سے زیادہ ہے تو پھر آپ جو ہے پیسج کی فارم میں کر لو انورٹڈ گوماس میں کلوز بھی کر لو اگر لیندھ کم ہے تو آپ اس طرح سے اس کو سینٹر میں کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر سینٹر میں ہی کرنا ہے لیندھ سے زیادہ ہے تو آپ سپیس کم چھوڑو اور اگر بہت چھوٹی سی ڈیفنیشن ہے سینٹر میں کرو پھر آپ جو ہے سپیس 2 2 3 3 فنگرز کا گیپ دے دو اگزیمپلز لکھو تو اس کی ہیڈنگ ضرور بناو پر اس کو انڈرلائن مت کرو مین ہیڈنگ کو ہی آپ نے انڈرلائن کرنا ہے کیونکہ شورٹ کوششن ہے ایک ہی ہیڈنگ کو انڈرلائن کرنا بیسٹ ہوگا ادروائز اوبر ہوگا اچھا جی یہ آگیا اس طرح سے پوائنٹس دینے سسٹرم بس کی ٹائپس بتانی تھی تو اس طرح سے 1 2 3 ہم نے کر کے اس کی ٹائپس بتا دی یہ بھی دیکھیں سیکنڈری میموری کی ڈیفنیشن یہ دیکھو دیفنیشن شورٹ تھی تو میں نے اس کو بلکل سینٹر میں لکھا ہے اگزیمپل اس کو میں نے مارکر سے ہائی لکھ کیا ہے اسی طرح باقی جو ہے کوسٹن نوبر 3 سٹارٹ ہوگا کوسٹن نوبر 3 لکھنا ہے پارٹس آپ نے مینچن کرنا ہے اینڈنگ لائن نگ لگانی یہ ہی ہماری سٹارٹنگ ہے اور یہ ہی ہماری اینڈنگ ہے جو ہم اس طرح سے کرتے ہیں انپور ڈیفنیشن اس کی دیفنیشن ایکزیمپلز مین میموری اب دیکھو یہ کوسٹن تھا اس میں دیفنیشن نہیں لکھنی تھی مین میموری کی اس میں مین میموری کے حوالے سے کوئی ایکسپلینیشن والا کوسٹن تھا اس وقت مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ یہ میری پہلے کافی دیر کی میں نے بنائی ہوئی ہے پریزنٹیشن تو ایکسپلینیشن والا کوسٹن ہو تو آپ جو ہے وہ جو بھی جس ٹوپک پہ ایکسپلینیشن ہو آپ اس کا نیم دکھ سکتے ہو اور اس طرح سے اس پہ ایکسپلینیشن کر سکتے ہو ایکزیمینر آٹومیٹرل کی سمجھ جائے گا اس کو میں نے اس طرح سے بلکل سانٹر میں کر دی اور اس کی ڈیٹرین نیچے لکھ دی یہ کیلکولیشن والا کوسٹن ہے کنورجن کرنی تھی اگر آپ کو بلکل بھی ڈیفنیشن کی کوسٹن کی ہیڈنگ نہیں بنانی آرہی تو آپ اسیٹس کوسٹن کو لکھ سکتے ہو اگر آپ کے پاس ٹائم جاتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ لکھ سکتے ہو تو ضرور لکھ لو کوئی مسلا نہیں ہے اور اس طرح سے ہم نے اس کو لکھ لیا اور اس کے بعد یہ دیکھیں ایریاز آف اپلیکیشن یہ کوسٹن تھا اس کے بعد یہ ہو گیا کنورٹ کرنا ہے اس کو ڈیسیمل نمبر میں تو ہم نے اس طرح سے لکھے آپ ڈیریکٹر یہ بھی چھوڑ سکے چھوڑ کے ڈیریکٹر سال سول بھی کر سکتے ہو اور یہ دیکھیں ایکول کے نیچے ایکول کا سائنگ اب کوسٹن نمبر 3 ہے دوس ٹھیک ہے ڈسک آپریٹنگ سسٹم سٹینڈ فور ٹھیک ہے اور اس طرح سے اس کے ایکسپلینیشن کی جو بھی جس کا کوسٹن تھا کمپیوٹر وائرس اس کی ڈیفنیشن لکھی ٹھیک ہے اور بولین فانکشن اس کی ڈیفنیشن تھی یہ لکھی ٹرث ٹیبل بنایا اس کا ٹرث ٹیبل بنایا بنا کے اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کو جو ہے وہ بوکسنگ کی ہے پہلے لکھ لیا پھر بوکسنگ کی پار ٹو لونگ قویسٹنز کوسٹنبر 5 اور اگین اس ایک 05 کٹ مارکر لے لیا ہم نے بلیک اور بلو اس سے مین ہیڈنگ بنا دی اور اس کو پھر سائٹ بے کر دے کو کہ اس کا اتنا کام نہیں ہے اچھا یہ دیکھیں مینی کمپیوٹر اس کی مین ہیڈنگ سینٹر میں آگئی اس کی لیٹل ایکسپلینیشن اس کے بعد اس کی کریکٹریسٹکس بتانے تھی اور ایریاس بتانے تھی کریکٹریسٹکس کی آپ مین بڑی ہیڈنگ بنا سکتے ہو یا اس طرح سے لکھو کریکٹریسٹکس اور مینی کمپیوٹر مینی کمپیوٹر کی دیکھو کریکٹریسٹکس کیسے لکھی ہیں ہم نے یہ دیکھو بولٹس بنا کے لکھی ہیں سائٹ پہ تھوڑا سی سپیس چھوڑی گیا آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہو کہ آپ یہ سپیس ون فنگر یا ون اینڈ ہاف انگر کا گیپ دے کے بولٹ بنا کے نمبرنگ دے کے یا جو بھی آپ نے یوز کرنا ہے وہ دے کے آپ جو ہے وہ اس طرح سے اس کی اکمپیوٹر کرو پڑ یہاں پہ سپیس مات چھوڑ میسٹر سے ہر بولٹ کے سٹارٹ میں آپ سپیس دو باقی مات دو ایریاس آف ایپلیگیشن ون این ٹو اس طرح نمبرنگ دیکھیں ہم نے بتا دیا ایکزیمپل مایکرو کمپیوٹر آگیا دو مینی اور مایکرو پہ بتانا تھے اس کی لیٹل ایکزیلنیشن یا ڈیفنیشن یا جو بھی آتا ہے اس کے بعد کریکٹریسٹک بتائیں اس کا بھی ایریاس ہم نے بتا دیئے بزنس میں ایڈوکیشن میں ڈیسٹریز میں تو ہم نے اس کی کنورجن کرنی ہے اس جو ہے ایکسپریشن کی using 8 bit once کمپلیمیٹ میتھر ٹھیک ہے تو ہم نے اس طریقے سے دیکھو اس طرح سے کنورجن کرنی ہے اور بائندری آف دیس این بائندری آف دیس یہ دیکھو طریقہ دیکھو کس طرح سے لیکھنا ٹھیک ہے نو یہ جو بیس کی کلکیشن ہوگی فائنل یہ جو ایکسپریشن ہے ہم نے solve کر لیا ٹھیک ہے جناب ہم نے اس طریقے سے اس کی پریزنٹیشن کرنی ہے 9th کا کمپلیوٹر کا ہے انگلیش میڈیم کا اور 9th کمپلیوٹر اردو میڈیم کا بھی اویلیبل ہوگا بائیو کا بھی انگلیش میری چینل میں سرچ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور ویڈیو کیسے لگی ضرور بتائی گا کوئی کمی بیشی ہو بھی بتائی گا اللہ حافظ